نحمدہو ورسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر انگوٹھی کو دیکھنے یا انگوٹھی کو پہننے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر انگوٹھی دیکھنا انگوٹھی پہننا انگوٹھی سونے کی دیکھنا انگوٹھی کا نگینہ دیکھنا انگوٹھی گرتے دیکھنا انگوٹھی لینا انگوٹھی لوہے کی دیکھنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیٹ ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر انگوٹھی کو دیکھنے یا انگوٹھی کو پہننے کے حوالے سے خواب کے اندر انگوٹھی دیکھنا آقا سے خیر اور نیکی پہنچنے کی علامت ہے خواب کے اندر انگوٹھی کو بیچ دینا عورت سے جدا ہونے یا جائدات فروخت کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر انگوٹھی پہننا حکومت اہدہ مرتبہ بزرگی کی علامت ہے اور جند کوئی خوشی ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر انگوٹھی بیچنا عورت کی جدائی کا صدمہ اٹھانے کی علامت ہے خواب کے اندر چاندی کی انگوٹھی دیکھنا مال حلال ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر سونے کی انگوٹھی دیکھنا مال مکروب اور حرام کی علامت ہے خواب کے اندر انگوٹھی ضائع ہونا یا چوری ہو جانا کانو میں آفت اور دشواری کی علامت ہے خواب کے اندر انگوٹھی کا نگینہ دیکھنا انگوٹھی کا نگ دیکھنا شرف بزرگی مال اور بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر انگوٹھی گرتے دیکھنا قدر و منزلت ختم ہونے پریشانی حاصل ہونے اور مشکلات میں مقتلا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر انگوٹھی ٹوٹتے دیکھنا اہل و عیال سے جدائی کا باعث ہوگا خواب کے اندر لوہے کی انگوٹھی دیکھنا قوت اور توانائی پانے کی علامت ہے اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کو بادشاہ یا وزیر یا حاکم یا کسی اہدے دار نے کسی بھی اہدے دار نے اسے انگوٹھی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ملک کا بادشاہ یا کوئی اہدے دار یا کوئی وزیر یا کوئی حاکم یا کسی بھی اہدے والا اسے کچھ نہ کچھ دے گا خواب کے اندر ناپسندیدہ یعنی بدصورت انگوٹھی دیکھنا مال کم ہونے اور حاکم اس پر غصہ کرنے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعمیر جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی وزیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسیت نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسیت نمبر نوٹ فرمالے زیرو تری زیرو ون سکس نائن فائی نائن تری فور زیرو یعنی زیرو تین سو ایک انتر انسٹھ تین سو چالیس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین